اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی فیصلہ باد بکرہ شو میں آپ کو مقابلہ حسن والے بکرے دکھا رہے ہیں میرے ساتھ ہے جی شیخ وسیم صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں شیخ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں اور ماشاءاللہ سے دوستو پچھلی بار کے بھی چیمپین ہے مقابلہ حسن میں اس سال کے لیے بھی انشاءاللہ ان کے لیے بڑی زیادہ دعائیں ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہت اچھے بکرے ہیں جی ان کے پاس کیا بات ہے جی اور پورا ان کا کیمپ لگا ہوا ہے اچھا شیخ صاحب کتنے بکرے لے کے آئے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا شیخ صاحب اپنا نمبر دے دیں تاکہ کوئی شوکین بھائی آپ سے رابطہ کرنا چاہے ہو یہ جی شیخ صاحب کا نمبر ہے باقی ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں جی اور تیاری آگے پیچھے سے ایک جیسی یہ سینہ دیکھیں بغلے دیکھیں اچھا شیخ صاحب جب آپ تیاری والا حسن والا بکرہ تیار کرتے ہیں تو تیاری کس والے سے لے کے چلتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کی ہونی چاہیے جی جی بھائی جانے اصل تو مین ہوتی ہے نسل ہونی چاہیے بھائی اچھا نسل ہونی چاہیے نسل اور یہ کونڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تیاری میں جو بھی روٹین کی فراغ ہے وہ دیتے ہیں ٹھیک مکھن پیسی کی دیتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو شیخ صاحب بکرہ کنے ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے ایک سال میں کرتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں جی اور بلک میں جانوے رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ کا لاہور سگیاں میں بھی کیمپ لگتا ہے جی سگیاں تو آپ سگیاں کب آ جائیں گے انشاءاللہ دلہ فس چال میں اچھا ماشاءاللہ جی اور بڑے زیادہ بکرے ہیں جی آپ کو ون بے ون دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ شیخ وسیم صاحب ہیں جی جڑا والا کیٹل فارم سے ماشاءاللہ اور ہر سال آپ کتنے بکرے اندازن تیار کرتے ہیں پچاس پچاس ماشاءاللہ چیک کرتے جائیں ماشاءاللہ یہ پورا کیمپ ہے جی کافی انہوں نے بڑی سپیس لی ہوئی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کو بکرے دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کس کس بڑے سائز میں ہے ماشاءاللہ اور بکرے آگے پچھے سے ایک جیسی ہیں سینے دیکھیں ان کے بغلے دیکھیں ماشاءاللہ سے پٹھے چیک کریں کند دیکھیں کیا بات ہے جی اور بڑی پروفیشنل تیاری دیتے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جی یہ رانہ نئیم بھئی ہے ماشاءاللہ سے کیا بات ہے اچھا شیخ صاحب اس بکرے کے بارے میں بتائیے گا جی یہ میں ایک سال سے اس کے پروفش کر رہا ہوں خیلی کیا ہے بہت ہی اچھا بکرہ ہے ماشاءاللہ خراغ بہت اچھی دیتا ہے اور تیاری بھی بہت اچھی دیتا ہے تو آپ کے مقابلے حسن والے مین بکروں میں سے ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے بڑا حسین بکرہ جی اور جتنے حسین بکرے ہیں اتنی خوبصورت سے جاوڑ بھی ہے ماشاءاللہ سے یہ نئیم بھئی دکھا رہے ہیں جی ماشاءاللہ آگے پیچھے سے ایک جیسے ہے اور تیاری ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے جتنے بھی شوکین ہیں وہ دیکھیں جی یہ چیک رہے جی ماشاءاللہ سینہ ہیں بغلے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چیک کر لیں جی درویش خان کو کولر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ کتنا حسین ہے زبردستی باقی نہیں بھئی کیسا لگتا ہے آپ کو جب شو میں بکرے لے کے آتے ہیں لوگوں سے داد ملتی ہے پھزیرائی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے ہمیں تو بہت اچھا مسئل ہوتا ہے ہمارا شوک ہے بلکو ہم اپنے شوک کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ہر سال ماشاءاللہ آپ کا کیمپ لگتا ہے ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ حسین والے بڑے بکرے آپ کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری آتے ہیں کیا بات ہے درویش خان ہمیں بچپن سے شوک ہے اچھا حسین والے بکروں کا جی جی حسین والے بکروں کا بھی دوسرے بکروں کا بھی اچھا اکثریت آپ کے پاس راجنپوریوں کی ہوتی ہے ویسے ابلک اور چینے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابلک اور چینے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہم راجنپوری کو لائی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور راجنپوری بھی جی پورے پورے نیا پورے 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 پوائنٹوں میں ہائٹ لیند کے ساتھ زبردست جی ٹانگیں دیکھیں اگلی پچھلی ہائٹ لیند سینہ موڈے بغلیں کیونکہ نہیں بھئی بغلیں تو ویسے نہیں نکلتی دور شود کے علاوہ جی جی بلکل ایسے ہی ہے ان کو مکھر بھی دیتے ہیں موسم کے علاوہ سے ہر چیز چلتی ہے زبردست باقی بھی ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ابلک جوڑا ہے یہ اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ سے ان کے چینوں کا جوڑا ہے ماشاءاللہ اس جوڑے کو بھی دیکھ لیں جی ماشاءاللہ سے باقی ماشاءاللہ چیک کریں جی کیا بات ہے بادل یہ ہوتی ہے جی تیاری ماشاءاللہ سے باکمال تیاری ہے جی سینہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے سینہ دیکھیں بغلے دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی مقابلے حسن والے بکرے یہ ریکھیں جی بگلیں ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں جی تیاری باقی ماشاءاللہ سے دوستو آپ سب ایک کوئی کھٹے چینوں کا جوڑا دکھا رہے ہیں جی ابلک بھی ہیں راجنپوری بھی ہیں کھٹے چینے بھی ہیں میں چیز یہ تیاری بڑی شاندار ہے جی ان کی ماشاءاللہ خوبصورتی بے مثال ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی ان کے سینے ٹنگو کا گیپ چیک کریں ہر لحاظ سے جانور صاف سترے ہیں قربانی کے لیے ماشاءاللہ بہت حسین جانور ہیں نہیں بھئی ماشاءاللہ سے محنت دیکھ کے مزہ ہے آپ کی جیسے ایک ایک جانور تراشا نہیں ہوتا کوپی پینسل بے بنایا ہوتا ہے ماشاءاللہ جی چیک کریں جی بہت زبردست تیاری ہے جی اور ہر سال ہی جی ماشاءاللہ سے ان کے جانور اتنی اتداد میں آتے ہیں بڑے بڑے اچھے تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو اب آپ سبی کو جی پیور چینہ دکھا رہے ہیں جی کیا بات ہے جی اس کی ماشاءاللہ چیک کریں جی تیاریاں ناف جھالر دیکھیں سینہ دیکھیں اور بہت بڑے سائز میں اچھے رانا صاحب یہ تو دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے ویٹ لائن والا بکرا ہوتا ہے ماشاءاللہ جتنا پیٹا ہے اس کا اچھا یہ بھی سال کی تیاری ہے نہیں یہ دیر سال کی تیاری ہے دیر سال کی تیاری ہے ماشاءاللہ ہائیڈ لینڈ چیک کریں ایک سے بڑھ کے ایک جانور ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی جڑا مالا کٹل فارم یہ ویسے پورا سال ہی ماشاءاللہ آپ کے پاس بکرے تیار ہوتے ہیں اور جڑا مالا میں آپ کا فام ہے ماشاءاللہ جڑا مالا فیصلہ بار روڑ پہ فیصلہ بار روڑ پہ جی ماشاءاللہ اور جو خوبصورتی والے بکروں کا شوق کرتی ہیں جی ماشاءاللہ ان کے لئے پرفیکٹ بکرے ہیں جی اچھا رانا صاحب اپنا نمبر بھی دے دیں جی 0388 ٹھیک ہے پانسا پٹفول ٹھیک ہے اٹھانوے 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 اور یہ وٹسائپے بھی ہے آپ سبھی جی رانا صاحب سے کونٹیک کر سکتے ہیں لہور انہوں نے اس شو کے بعد سگیاں میں کیمپ لگانا ہے اور ادھر ایک سے بڑھ کے ایک حسین بکرے آئیں گے ابھی کچھ پکڑ کے دکھائیں ہیں جی سارے تو ابھی ایسے نہیں دکھا سکتے تھے لیکن ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک بکر ہے یہ ہائٹڈ بھی ہیں لیند بھی ہیں اور تیاریاں دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی تیاری دودھ دائی مکھن کی زبردستی باقی دوستو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت خوبصورت بکرے ہیں جی اور سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اتنے حسین بکرے دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ کیونکہ پورے سالکھین کی محنت ہوتی ہے جو کہ یہ پھر لے کے آتے ہیں ادھر فیصلہ آباد انٹرنیشنل فیسٹیول میں اور اس کے بعد جو یہ بکریں ہیں لہور لے کے جائیں گے جی سگیہ منڈی میں تو ماشاءاللہ جتنی تعریف کیجئے اتنی کم ہے ایک ایک بکرہ جیسے تراشہ ہوتا ہے ویسے ہم ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی چیک کریں ماشاءاللہ ان کی ہائٹیں ان کی لیند اور یہ جی لہور سے حمزہ بڑھ بھائی یہ بھی آئیوں میں اچھا حمزہ بھائی کیسے لگ رہے ہیں بکرے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ نواز جٹ بھائی مزہ آگیا ہے آپ کی محنت کو سلام میں وہی کہہ رہو ماشاءاللہ لگ رہا ہے کوپی پینسل پر بکرے بنائے ہوئے ماشاءاللہ شیخ وسیم صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں بہت پرانا شوق کر رہے ہیں بہت پرانا شوق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شوق سلامت رکھے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ سبی کو یہ مقابلہ حسن والے بکروں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت جی اللہ حافظ